اس کے ہاتھ پر بیعتِ جہاد کرو اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے سربکف ہو جاؤ لیکن بعض علماء کی مخالفت کی وجہ سے وہ جلسہ عام میں وہ تجویز پاسنا ہو سکی اس کا مجلس منتظمہ کی سپورت کیا گیا اور مجلس منتظمہ کے اجلاس میں پہلے پہلے حضرت سیخ الہم کا انتقال ہو گیا وہ تجویز وہیں دخل ہو گیا میری تحصیح کی ہے کہ اس سے بدل ہو کر مولانا عبدالقلام آزاد نے اپنا راستائی بدل دیا اس کے بعد وہ کانورس میں شامل ہوئے اور پھر فقیہ پوری زندگی انہوں نے جس کو کہ جہادِ حریت کہا جائے گا آزادی کی جد و جور اس نے لگا دی جس کا کوئی تعلق دین سے بہرحال نہیں تھا وہ کان جو کرنا چاہا تھا اس کے بعد انہوں نے کبھی حضم اللہ کا نام بھی لیا اس کے بعد ایک اور شخصیت اٹھر آئی وہ تھے مولانا سید عبدالعالہ محضوری مرہوم انہوں نے وہی حکومتِ الہیہ کا لفظ شروع کیا حکومتِ الہیہ کے قیام کے لیے انہوں نے جماعتِ اسلامی قائم کی جو میں صرف اس وقت یہ بتا رہا چاہتا ہوں کہ ایک اسطلاح جو ہے جو اس سنی میں استعمال ہوئی وہ کیا ہے قیامِ حکومتِ الہیہ اس سے آگے ہندو پاکستان میں آنے کے بعد اب حکومتِ الہیہ کا مطلب کیا ہے اس کو اور سادہ کر کے اسطلاح استعمال کی گئی نفازِ نظامِ اسلامی اس کے بعد جب یہ چلی تھی تحریم بھٹو کے خلاف ایمٹی بھٹو گومنٹ جب اسے مصرف با اسلام کیا گیا تو ایک اسطلاح استعمال کی گئی نفازِ نظامِ مصطفی یہ ساری اسطلاحات جو ہیں ان کا مفہوم وہی ہے نظامِ مصطفی کے نفاز کا مطلب کیا نظامِ اسلامی کے نفاز کا مطلب کیا حکومتِ الہیہ کے نفاز کا مطلب کیا بالکل وہی ہے جو آسمانی بادشاہت کا جو اے اللہ تیری حکومت آئے جو اقامتِ دین جو تکبیرِ رب جو اظہارِ دین جو علاہِ کلمتِ اللہ جو یکونَ دینَ کُلُّهُ لِللہ یہ اسطلاحات اب کتنی ہو گئی نوہوئی ظالباً دسویں وہ ہے جو میں آج آپ کو سامنے لکھ رہا ہوں انقلابِ اسلامی اسلامی انقلاب اس لیے کہ انقلاب کے محنی کیا ہے نظام کو بدلنا ایک نظام ہے اللہ کا نظام ایک نظام ہے جمہوری نظام سکنل نظام کس نظام کو ہٹا کر اللہ کا نظام آئے گا کسی کا نام انقلاب ہے اگر کسی جگہ پر سرمادارانہ نظام ہے تو وہ ہٹے گا تو اس طرح کی نظام آئے گا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سرمادارانہ نظام بھی نہیں اس طرح کی نظام بھی آجائے ایک نظام کو ہٹائیں گے تو دوسرا آئے گا کس معنی میں اسلامی انقلاب کی اسطلاح جو آج استعمال ہو رہی ہے وہ بلکل انھی اسطلاحات کا آج کے زمانے میں عام فہم انداز ہے سمجھانے کے لیے ذہنوں تک نہ لیتے ہیں یہ ہے اقامت دین کا مفہوم اب آئیے دوسری بات دیکھئے اس اسلامی انقلاب کے اعتبار سے یا اقامت دین کے اعتبار سے جب ہم پچھلی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک حقیقتہ کبر کر سامنے آتی ہے کہ تاریخ میں پوری انسانی تاریخ میں ایک ہی انسانی زندگی میں ایک پورے انقلاب کا آجانا دین کا پوری طرح غالب ہو جانا صدف ایک مرتبہ ہوا ہے اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کئی جنریشن میں جا کر بات پوری ہوئی دعوت کس نے شروع کی تھی موسیٰ نے ہجرت کس کے ساتھ ہوئی حضرت موسیٰ کے ساتھ لیکن قتال نہیں ہو سکا قوم نے جواب دے دیا بات رکھ گئی نہ مہا سالیس برس کی صدا دے دی گئی یقین ہونا فی الارض اس لیے کہ قتال کے بغیر انقلاب نہیں آتا جب انہوں نے انکار کر دیا بات جا پروسس اب چالیس دن چالیس سال تک تو لگا رہا فلسکوٹ اس کے بعد حضرت یوشہ ابن نون کی سرکردگی میں بنی اسرائیل نے قتال بھی کیا فلسطین پر کچھ غلبہ بھی ہو گیا لیکن غلبہ مکمل نہیں ہوا اس کے بعد بھی دو صدیہ بیٹھ گئیں پھر جو آخری جنگ ہوئی ہے تالوت اور جالوت کی جس کا سر بکرہ میں ذکر ہے وَقَتَلَ دَاوُدْ وَجَالُوتَ اور دعوت نے جالوت کو قتل کیا تب وہ کامل غلبہ جو ہے حضرت تالوت کے ذریعے اور پھر حضرت دعوت علیہ السلام کے ذریعے اور پھر حضرت سلیبان کے ذریعے ہوا تو حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت تالوت تک کم سے کم تین سو برس کا فصل ہے جا سمجھ میں آئی غلبہ تو ہوا لیکن ہوا کتنے قرین جد و جو حق کے نفید ہیں جبکہ صیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے فرد واحد دعوت شروع کر رہا ہے ایک انسان اور کل بیس برس میں کہ آپ کہیں گے تیئیس برس ہم تھمتے رہے ہیں اول تو یہ کہ ہمارے عزاب سے وہ تیئیس بنتے ہی نہیں بائیس سوا بائیس برس میں وحی کے آغاز سے لے کر حضور کے انتقال پر چھے سو دس تیسوی میں وحی پہلی آئی حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم چھے سو بتیس میں آپ ہیں انتقالوں میں کل کتنے ہوئے بائیس برس ان میں سے بھی تیم نکال دیں یا کم سے کم دو سوا دو تو نکالیں اس لیے کہ جہاں تک عرب کا تعلق ہے بل آج ہجری میں غلبہ مکمل ہوتا ہے جب مکہ فتح ہو گیا سائیس نے بھی ہٹلے ٹیپ دیئے ہنیل میں بھی اللہ نے فتح دے دی اب جزیرہ نمائے عرب میں کوئی طاقت نہیں رہ گئے کی جو مکہ مقابلہ کر سکتا جناتے اس کے بعد کیا ہوا اِذَا جَاءَ نَسُلُ اللَّهِ بَالْفَقْسِ وَرَيْتَ الْنَا فِيَدْخُلُونَ فِي دِیلِ اللَّهِ اَفْقَادَ ہوا کی نہیں ہوا پورے جزیرہ نمائے عرب میں سے شرک کا خاتمہ کر دیا گیا اور اللہ کا دین غالب ہو گیا جَاءَ الْحَقُّ وَضَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَكَانَ الرَّهُوْكَ اور کیجئے میرے نظیب حضور کا کتنا بڑا موجزہ یہ ہے تاریخی اعتباس سے اس لیے کہ اگر آپ دنیا کے دوسرے انقلابات کا بھی جائزہ لیں ایک کا قابل تو میں نے حضرت موسیٰ سے کر دیا نا دعوذ شروع کی موسیٰ نے علیہ السلام حجرت ہوئی ان کے ساتھ لیکن حجرت کے بعد پتال جیسے یہاں حجرت کے بعد بڑوا بدل ہو گیا کیوں پتال سے قوم نے انکار کر دیا چالیس سال کا خسطوب پھر پتال تو ہوا لیکن بھرپور انداز میں نہیں ہو چکا دو سو بڑس تک ایسے ہی اپ سن ڈاؤں جیسے حضور کی صیرت میں چھے بڑس تک ہے صرف سن دو ہجری کے رمضان سے لے کر سن آٹھ ہجری کے رمضان تک چھے بڑس یہاں چھے بڑس میں فیصلہ وہاں لگے دو سو بڑس پھر وہ حضرت طالب کے ہاتھوں کو آخری فیصلہ کن فتح ہوئی دین کا نظام قائم ہو گیا اور پھر ان کی جگہ پر ان کے جانشین حضرت دعود اور حضرت سلیمہ یہاں کیا ہوا بیس بڑس میں فرد واحد نے دعوت شروع کی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے اصل عظمت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سمجھتے ہیں کہ عظمت سے اب اس میں ہے کہ سایہ نہیں تھا یا اللہ یہ کونسی عظمت کی بات ہے تھا بھی کہ نہیں تھا یہ کوئی سندھ ہے نہیں ہے لیکن بھائی اس نعمت کی بات کونس عظمت یہ ہے جس کی کوئی نظیم نہیں پوری تاریخ انسان میں یہ کہتا ہوں کہ نبیوں کے معاملے کوئی چھوڑیں فرنس ریولوشن اور بارچ ویٹ ریولوشن یہ دو ریولوشن ہیں نا بہت بڑے روس کا انقلاب فرانس کا انقلاب فرانس کا انقلاب کے لیے فکر دینے والے بیشیوں مصنفین تھے والٹیر اور روسوں اور نہ مالوں کون کون لیکن اس انقلابی جد و جہد کی قیادت ان میں سے کوئی نہیں کر سکا ایک لیڈرلیس موب تھا جس کے ذریعے سے انقلاب آیا اسی لیے بڑا خونی انقلاب کہلاتا ہے بلڈی ریولی کسی طریقے سے مارکس نے ایک فکر دیا لیکن وہ کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب لا سکا خطاب لکھے چلتا بنا خطاب اس نے لکھی کہا اسے بھی ایک مدد انجلز کی تھی جو وہ نے ملکے ایک فکر مکمل کیا کہا ہوا یہ فکر مکمل جرمنی میں اور انگلستان میں جرمنی اور انگلستان میں وہ انقلاب آیا تک بھی نہیں آیا انقلاب آیا کہا روس میں کس کے ہاتھوں لہنی کے ہاتھوں فعلومات انقلابات کی تکمیل ہوتی رہی ہے کئی کئی جنریشنز میں جاکا اور یہاں انقلاب آیا ہے ایک جنریشن میں ایک نسل انسانی کل بیش مرس فردیوانی مجھے 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 مجھے